اجتماعی قربانی میں قربانی کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے وہ صرف عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ دیتے ہیں تو کیا اس سے ہو جاتی قربانی؟ دیکھیں عبداللہ کہنے کے بھی ضرورت نہیں ہے جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں جتنے شوراکہ ہوتے ہیں ان کے حصے یقینی طور سے موجود ہوتے ہیں وہ حساب کر کے جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں ایک جانور میں ساتھ ساتھ شرقہ کے حساب سے انہوں نے جانور خلید رکھے ہوتے ہیں تو اگر ہر جانور میں ان شرقہ کو متعین نہ کیا جائے کہ یہ جانور فلاں فلاں شریک کی طرف سے ہے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہر جانور کے شرقہ متعین ہو ان کی فیرس بنی ہوئی ہو اور جب زبا کریں تو وہ سامنے ہونے چاہیے کہ یہ ان ان شرقہ کا جانور زبا کیا جا رہا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بھی عام طور پر لوگ اس طرح کی اجتماعی قربانی کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہر ایک جانور میں افراد کا متعین کرنا اور ان کا نام لینا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں جلدی نمٹانے ہوتے ہیں تو اس طرح کی تدقیق میں پڑھنے سے کافی وقت لگ جاتا ہے تو اگر ہم اسی طرح زبا کر دیں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا تو حضرت حکیم العمہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے امداد رفتاوہ جن تین صفحہ نمبر پانچ سو باسٹھ پر ایک مسئلہ لکھا ہے اور فقا کے عبارات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی مجموعہ جانوروں کا ایک ساتھ ہو اور اس کے شرقہ متعین ہوں کہ ان ان شرقہ کا ہے تو ہر ہر جانور پر الگ الگ نام لینا ضروری نہیں ہے وہ اگر جانور زبا کر دیا گیا تو سب کی قربانی صحیح ہو جائے گی شکریہ